موسیقی نمسکار میں ہوں سوریت سوہان کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بنداس بھول بنداس میں ہم آپ کے سامنے مدہ لے کر آئے ہیں ایک ایسا جس مدہ کو دیش کیوں بھولا ہے اس کا دکھ بھی ہمیں ہے اس کا آشری بھی ہے اور اس بھول کو بھولا کر ہمیں دوبارہ یاد دینا کا کرتے ہوئے بھی ہیں اور اس لئے آج کا بنداس ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں گنگوتری یمنوتری کے کپاٹ کھولے کدارنات کے بھی کپاٹ کھولے ہیں قربے ایک سال ہونے کو ہے اس بیپدا کو ہم کیسے بھول رہے ہیں جس میں اس دیش کے آزادی کے بعد کے سب سے بڑے پرلے کو ہم نے دیکھا اس دیش کا کوئی ایسا گاؤ ہی شاید نہیں ہوگا جس کا کوئی وقتی اس یاترہ میں جا کر فسانہ ہو یا اس دیش کو ہر وقتی کو یا یوں کہے کہ پورے ہندوستان کی ایک مہنے تک نیند جس سے اڑی رہی مہنوں تک جس کا درد ہمارے دل میں رہا اور مستشک میں ہم جس چطر کو بھولے نہیں اس کو ہم نہ جانے کیوں بھول گئے چناؤ میں اس راجنیتک دلوں نے بھی کسی نے اس مددے کو مددہ نہیں بنایا اور ایسے میں ہم نے سوچا کہ کیا ہم اترہ کھنڈ کے مددے کو چناؤی مددہ بھی کیوں نہ بنائیں اور ہندوستان کو بھی یہ کیوں نہ کہے کہ یہ سب سے اچھا موقع ہے قیدارنات کے درشن کرنے آپ سائے جان پائیں بدرنات کے درشن کرنے آپ جان پائیں گنگوتری یا منوتری جان پائیں کیونکہ جو بھی وہاں بھی پدا ہوئی ہے اس کے بعد جانے والوں کی سنکھہ بہت کم ہوئی ہے لیکن قیدارنات کے درشن گھر بیٹھے ہم نے آپ کو کرائے سب سے پہلا ویڈیو سدرشن نے دکھایا اور اب ہم آپ کو قیدارنات کی سیوہ گھر سے کرنے کے لیے بھی آوان کر رہے اس ایک گھنٹے کے پورے کارکم میں اس ویپدہ میں ہم نے جو مدد کی رہت کا پہلے سب سے پہلے جو کارکیا پنرواز میں وہاں جا کر ہم نے بہت کچھ کام کیا اور اب اس کے آگے کے چرن کو آگے بڑھانے کے لیے آج کے شب مہت کو ہم نے چنا ہے ہم چاہتے ہیں ہمیشہ ہم بنداز بولتے ہیں اور ہم اس بنداز میں کوئی نہ کوئی مہینے میں ایک سیوہ کا ویشے بھی آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں آج ہم اتراخنڈ کے اپدہ گرست روگوں کے پنرواز کے لیے یہ سیوہ کا ویشے آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ہم آپ کا پرتیسات چاہتے ہیں سہباک چاہتے ہیں سہیوگ چاہتے ہیں اور اس لئے آج کے بنداز میں تہہ دل سے سمیلیت ہونے کا حوان کرتے ہیں آپ کے کال لینے کے پہلے نظر ڈالتے ہیں مدی پڑ بچے ہمارے پاس چھوٹی چھوٹی بھی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہیں ہمارے پاس مکان بھی نہیں ہیں سترہ جون دو ہزار تیرہ کو اتراخنڈ میں ہوئی موسلا دھار بارے اترکاشی میں فٹا بادر اسی گنگا اور بھاگی رتھی کے جلسطر میں اضافہ لاکھو تیرتیاتری فسل اتراخنڈ کی تباہی کے تقریباً دس مہینے بعد آج بھی حالات چھیک نہیں ہیں تباہی سے پرباویت لاکھوں لوگوں کی آنکھیں مدد کے انتظار میں پتھرا گئی ہیں تباہی کے بعد تو انہیں مدد دینے کا وعدہ بہت جور شور سے کیا گیا تھا اور انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ہی ان کی زندگی پٹری پر لوٹ آئے گی لیکن اب ان کا گصہ فوٹنے لگا ہے اور سرکار پر کھولیا من دیکھی کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں 2011 میں یہ سارے مکان 32 پریواروں کے یہاں دوست ہو گئے تھے لیکن 2011 کے بعد جو برطمان میں مکہ منتری اب پورو میں ہے وہ ویجای بھوگنا جی وہ بھی آئے تھے سارے لوگ یہاں پہ آئے لیکن آج تک ان کا کچھ نہیں ہو پایا اور یہ لوگ ایسی رہ رہے ہیں ہم لوگ سارے سبھی لوگوں کے مکان ٹوٹے ہوئے ہیں یہاں پہ یہاں تو اس سے دکھا ہونے بھائی جی 2011 میں یہاں یہ حال ہوا تھا اسے میں کوئی نہ تو سرکار یہاں کوئی دھیان دیتی ہے ہم لوگ ایسے ہیں یہاں پر کیا کریں مجبوری ہم لوگوں بھی جتنے اور جتنے بھی پرتنی دی ہیں جو بھی ہے جب بھی چناؤ آتے تب لوگ سب یہیں آ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے ساری پکچریں ہر جگہ ہماری مکانوں کے جا چکی ہے لیکن اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے ہم جا جا کے پریشان ہو گئے کبھی ڈیم کے آ جاؤ کبھی بدائک کے آ جاؤ کبھی مکی منتر کے گھر پہ جاؤ تو کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے ایسے ہے جیب یہاں جو ہے تو دنیا سارا دس گیا ہے اب اندر رہنا تو مسکل ہو گیا ہمارے لی بہار نکلنے پڑتے ہیں جب برسات ہوتی ہے تو بہار نکل جاتے ہیں کیا کہنا ہے ہم نہیں کہاں جانا ہے سرکار ہمارا مجد کرتے ہیں اور ہم بہت نیوہ دن کرتے ہیں سرکار کے لیے کہ ہمارے نیوہ دن سے آپ کچھ دیکھے ہم پہ ہم تو بیلکل ختم ہو چکا ہے اتراخنڈ کی بہت بڑی آبادی کھیتی پر نیر بھر کرتی ہے لیکن پچھلے سال کی تراثدی نے ان کے کھیتوں کو پتھر کے ٹیلوں میں تب دیل کر دیا ہے اب وہ نہ تو وہاں حل چلا سکتے ہیں اور نہ ہی بیج ڈال سکتے ہیں تباہی پرباوی تلاکوں والے سارے کھیت بڑے بڑے پتھروں سے اٹے پڑے ہیں ان کی پوری کھیتی چوپٹ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی کھانے کے لالے بھی پڑ گئے ہیں کسی نے ہماری کوئی بھی دیکھ بال کچھ نہیں کیا سرکار نہیں کیا پردان نہیں کیا جتنے ہمارے یہاں پر آلو دھان اوک جیتے ہیں یہ سب بھائے گئی اب تو ہمارے لئے کھانے کا بھی کچھ نہیں ہے بچے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بھی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس مکان بھی نہیں ہے کھانے کا بھی کوئی سادن نہیں ہے اب ہم کیا کریں پھے ایک اور جہاں بڑے لوگ بیروزگاری سے جوج رہے ہیں وہیں دوسری اور بچوں کے لیے سکول نہیں ہے سکول کے ابحاؤں میں بچے صحیح طریقے سے شکشہ بھی نہیں پا رہے ہیں ماتا پتا بھی اپنے بچوں کے بھوششے کو لے کر خاصے چنتک دکھ رہے ہیں سرکار کی اور سے تراثدی پربھاویت لوگوں کے بیچ رہت پہنچانے کے دعوے تو بڑھ چڑھ کر کیے جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے رہت کے نام پر لوٹ خسوٹ کا سلسلہ جاری ہے سرکار کے ساتھ مل کر کئی انجیو اپنی گھوٹی لال کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ تراثدی پربھاویت لوگوں کو ان کا حق کب اور کیسے ملے گا بچے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہیں ہمارے پاس مکان بھی نہیں ہیں یہ پورا وہ درد ہے اس چطر کو ہم بھولے نہیں ہیں اس پورے چناوی بھاگ دوڑ میں ہم بھی دیش کے کریب کریب پچیس راجدھانیوں میں گئے لیکن مجھے ان پورے دورے میں ایسا لگا شاید کیدارنات نے ہی بدھی دی ہو کہ اس بھاگ دوڑ کو چھوڑ کر میں بھی خود تین نین کے لیے اترا کھند گیا وہاں پر اپنے آنکھوں سے اس بھی پتہ کو پرستہ جو پنرواس ہو رہا ہے اس کے ستھیتی کو دیکھا اور وہاں پر میرے دماغ میں تین یوجنائے آئی وہ بھی میں نے وہاں پر گھوشت کی میں نے خود وہاں پر جو دیکھا میں وہاں گراؤنڈ جیرو سے جو بات کہی اس کو دکھاتا ہے آپ کو میرے آگے پیچھے کا یہ نظر آ دیکھ کے ضرور یاد آتے رہوں گے وہ چطر جو آپ نے پچھلے سال دیش کے اور دیش کے تمام ٹی وی چینلوں پر دیکھے تھے جو بھارت ہی نہیں دنیا کی بہت بڑی آپدا کے نام پر جانے گئے بھارت کی آزادی کے بعد کی سب سے بڑی آپدا یعنی پتھروں کے دیج میں تب ورطمان کو متکال میں بدل گئی اور آج کا ورطمان بھی سدھرنے کے بجائے اسی میں بھوشت کے نام پر دبا ہوا یہی بڑے بڑے وہ پتھر ہیں جن کے نیچے کبھی جیو ہوا کرتے تھے کبھی لوگوں کے روزگار کے سادن ہوا کرتے تھے کبھی یہاں پر تھیٹی ہوا کرتے تھے لیکن اب وہ سب کچھ چوپڑ ہوا ہے آپ چاروں طرف دیکھیں گے تو آپ کو بڑے بڑے وہ پتھر دکھائی دیں گے جو کبھی پہاڑوں کے اوپر ہوتے تھے پانی ان کو نیچے بہا کر لے کے آیا اور لوگوں کے جیون کو اس نے تبھا کر دیا سرکار نے بھی کچھ نہیں کیا انجیوہ بھی نام پر ڈنکا پھیٹتے رہے لیکن واسطہوں میں ہوا کچھ نہیں اور اس لئے سدرشن ٹیوی نے تائی کیا ہے کہ ان شیطروں میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے جن کا جیویتھانی ہوئی ان کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن جن کی ویتھانی ہوئی ہے یا خاص کر کے جن کے کھیت یہاں پر گھڑ ہے ان لوگوں کے روزگار کے سادن گئے ہیں ان لوگوں کے گھروں میں سے ایک بھیقتی ہو جس کی عمر اگر جس کی عمر سادہ رنطہ گریجویٹ یا باروی تک کی ہے ان کو ہم کام دیں گے سدرشن کے میڈیا آکیڈیمی میں ہمارے طرف سے پرشکشن کروائیں گے ان کی رہنے کھانے پرشکشن کی ساری بیوستہ کرائیں گے اور جن کے گھروں میں ایسا کوئی پرشکشت سوشکشت زیادہ نہیں ہے ان کے گھروں میں ہم سدرشن آئیرویدہ کی بیس ہزار روپے کے آس پاس کی ایک کیر دیں گے جو اپنے آس پاس کی اس گرامی شیطر میں اس کو بیچے گا اور اس کا منافع اپنے پاس رکھے گا اور یہی چکر لگاتار آگے چلتا رہے گا یہ بھی روزگار دینے کا ہمارے ایک پریاس ہے ساتھ میں ہم یہ سوچ رہے کہ یہ جو بھگوان کی دین ہے جو بہت اچھے اچھی جڑی بوٹیا ان پہاڑوں کے بیچ میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام وہ پہاڑے جن پہاڑوں میں آئیرویدہ کو اور دنیا کو جیون دان دینے والی وہ کیوں بھی آنے والی ایسی کئی چیزیں ہیں جن چیزوں کو ہم سنکلیت کر سکتے ہیں یہاں کے لوگوں کو اس کے لئے روزگار دے سکتے ہیں پرشکشن دے سکتے ہیں پرشکشن کے بعد وہ ان چیزوں کو یہاں پر کلیکٹ کریں اس کو ساف سفائی کریں اور پھر اس کو تمام آئیرویدہ کمپنیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے ایسا پرشکشن دینے کا بھی ہمارا مانس ہے ساتھ میں ہم ویچار کر رہے پیشک شیطر میں ایک ایسا کیندر کھڑا کیا جائے جو گو ماتا ہے جس کو یہاں رکھی جا سکے اور ان دو ماتاوں کو ان پہاڑوں کا اگر وہ خات دیکھاتی ہے ان کے دوارہ نکلنے والا جو دودھ رہے گا جو اس دودھ بننے والے پدھات رہیں گے آپ کے اور ہمارے عربگو کے لیے کتنے اوپیو بھی ہو سکتے ہیں ایسے کچھ یوجنہ ہے یہاں پر یہ سب نظرہ دیکھنے کے بعد ہم کو لگا کہ سرکار کچھ کرے نہ کرے ہم ضرور کچھ کر سکتے ہیں نہ جانے کیوں میں ایک دن جیسے ہی مہراشت سے ٹور سے آیا الیکشن سے آیا اور مجھے لگا کہ اتراخند میں جانا چاہیے وہاں جبکہ چنہ بہت دور تھے یہ میں دو ہفتے پہلے کا ویڈیو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں مجھے لگا اور ایک دن رات میں میں سے نکل پڑا ہم اتراخند گئے تین دن وہاں رہے اور لوگوں سے بات کی اس کے بعد جو باتیں وہاں پر ہوئی ہیں اس میں سے کچھ باتیں ہم توڑ توڑ کر آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں آنے والے دنوں میں پورے ہفتہ بھر ہم اس عبیان کو چلائیں گے آج کے بنداز میں میں بنداز کے درشکوں سے جو ہمیشہ بے خوف ہو کر اپنی بات کو کہتے ہیں ان کو کہتا ہوں کی مٹھی باندھ کر سنگرش کرنا جتنا ضروری ہے ویسے ہی ہاتھ آگے بڑھا کر مدد کرنا بھی ضروری ہے وہ مدد کے آہت کا آج میرا آوان ہے اور اس اپدہ اگرشت شیطر کے لوگوں کے لیے ہم تین یوجنہیں لا رہے ہیں ان تین یوجنہوں کے لیے یا آپ کے اچھا انسار آپ کے اکشمتہ انسار اور آپ کے پاس اپلبد ہے اس کے انسار آپ جو مدد کر سکتے ہیں وہ کال کر کے ہم کو بتائیں سکرین پر نیچے آکاؤن نمبر بھی چل رہا ہے اس میں آپ ٹرانسپر بھی کر سکتے ہیں کیچ ڈیپوجیٹ کر سکتے ہیں چیک بھیج سکتے ہیں ساتھ ساتھ میں فون نمبر موبائل نمبر بھی کچھ چل رہے ہیں ان نمبر پر کال کر کے آپ جانکاری بھی لے سکتے ہیں آئیے کئی کالر ہمارے ساتھ میٹنگ میں ہیں ان کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے ہاں آپ لائے میں جڑے ہیں کیا کہنا ہے آپ کو چلی شاید سمپر پروپر نہیں ہو پا رہا ہم آگلے کالر کے پاس چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جہن بولیے ہاں سر اس میں تو جو چیز لتے ہیں ان کے اندر یہ دردہ ہے ہی سر سر مجھے ایک چیز کی حضرتا دکھتا سر اس میں نیتا کوئی نہیں مرتے اگر نیتا مرے تو سر ان کو باہر باہر وہ یاد آتا رہتا ہے چلی لیکن آپ کیا کریں گے اس آپدہ میں سر اس میں اس تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو باقی دنگے ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیزہ کوشید لوگوں کا نہیں کوئی آرثیق کوئی آرثیق مدد کرنا چاہیں گے آپ ہم چاہیں گے اکاونٹ نمبر بھی سکرین پر چلائیں اس میں اکاونٹ نمبر ہم سکرین پر چلا رہے ہیں آپ اس کو لیجے ہم ساتھ ساتھ میں کچھ جانکاری بھی پلیٹ پر چلا رہے ہیں اکاونٹ نمبر بھی چلا رہے ہیں یہ جانکاری ہمارے فیس بوک پیج سدرشن نیوز پر ہمارے ویب سائٹ www.sudarshannews.com پر بھی ہم چاہیں گے کہ ہم سب لوگ جو ہمیشہ دیش کے لیے اپنے ادھکار کے لیے اور اس دیش کو بھارت بھارت بنایا رکھنے کے لیے سنگرش کرتے مٹھی بانتے مٹھی مدد کے لیے کھلنی بھی چاہیے اگلے کولر جہن بولیے آنوشکار جی سر آج دیش میں سمسیہ ہیں تو بہت ہیں اور اس پہ راجنیتی پارٹی بھی اپنی روٹی سیکھ رہی ہیں اور میڈیا بھی اپنی روٹی سیکھ رہی ہیں آج دیش کو جرورت ہے سمسیہ وں ہم سارے نمبر جو آرہے ان کو collect نہیں کر پاتے جو سکرین پہ نمبر چڑھ رہے اس پہ کال کرے تو جاد اچھا ہوگا اگلے کولر جہن بولیے ہاں نام شریف بھائی جات گاؤ بھٹینڈا جیلا جوتپور سے بولیے آج آج بلیتوں کے لیے لوکو شاہیتہ نہیں کرنا ساہیتہ کہیں کیوں نہیں کہنا چھتے راز ہیتا ہوں کے کاران اور کوئی میں خود پرس خاندے میں خود وہاں پر گیا تھا آرہ ساکھ میں سیمت سیوک ہوں میں پرس لوگ وہاں گئے تھے میڈیو کوئی نام بھی نہیں صرف کونگریس وراغ نام بتا رہے فوجی وہاں مسلمان وہ لیکن نیپاس لوگ آتے ہیں چلی شاید بات ٹھیک سے سننے کو نہیں ہم کہیں گے آپ کے call میں آپ کیا مدد کریں گے اس کا ضرور کرے وہی لوگ آج call کرے ہم انہی سے آج call کی اپکشا کرتے جو call پر اپنی بات کے ساتھ مدد کے لئے آگے بڑھ آگلے اللہ جہن 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 سر بولی دیوان کماؤ بولی دیوان بچنے مگر نہ کبھی کسیم 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 جہن دو جہن 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 آگلے کالر کے پاس چلتے جہن آج آپ نے اٹھایا اترا کھن پیڑیتوں کی مدد کا یہ بہت ہی مانو سیوہ کا ایک بہت اچھا کارے آپ کرنے جا رہے ہیں اور ہم یہ دیکھیں اگر سرکاروں پر ہم کتنا نربر ہو سکتے ہیں تو اس تکلیف کے بعد ہم ہم جہن جہن مجھے ایسا لگتا ہے کہ سرکاروں پر ہمیں بہت زیادہ ڈپنڈ نہیں رہنا چاہیے اور اپنے دم پر ہم جتنا عدیق کر سکتے ہیں سیوا کر پائیں گے اچھا بنے ہم سب آگے بڑھ ہم آپ کے سامنے آکاون نمبر چلا رہے اس میں آئی ایف سی کوڑ ہے آر ٹی جس پہ آن لائن ٹرانس پر بھی کر سکتے ہے جس کے لیے آپ ڈیڈی سکتے ہے سنٹرل بینک کے آکاون میں آپ کچھ بھی ڈی پوچیت کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیریک پیڈی کو کچھ دینا چاہتے تو بھی ہمارے طرف سے سواگت ہے ہمارا ہی گیٹوے مادھیم یوز کر ایسا ضرور نہیں لیکن کچھ نہ کچھ اترا خند کے ایک سال کے بات کے ستیتی میں موکا مل رہا ہے بات کہ میرے چھے رسطے دار اس تراغ میں گم ہو گئے اور آج تک ان کا کچھ پتہ نہیں لگا اور ہم لوگ یہ ان کی تیری بھی منا چکے ہیں حلو ہاں ہاں ان کی تیری بھی منا چکے ہیں اچھا مجھے ایک بات کھوڑا سا یہ ماند بات تھوڑا سا چمبہ ہے کہ پہلے مکشم مطری تھے ان کو بدل کے جب حریص راوات کو نایا گیا تو انہوں نے کیا چپتکار دکھا ہے وہ بھی چپتکار نہیں دکھا ہے اور ابھی تک ہمارے جو بھی رسطہ آرہ ہمارے سرزاروں کسی کو بھی بھار کسی کسی بھرکے 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 اس آپدہ میں جو وہاں پر پنرواز کا کام چڑھ رہا ہے وہ نا کے پرابر ہے دیش کے سب سے بڑے چناؤ میں سب سے بڑی آپدہ کا کہیں جکر نہیں ہے سرکار فیلیور ویوستہ کا فیلیور ہمارے یہاں کے ساری پرکار کا فیلیور ستراخنڈ کے آپدہ میں ہوا تھا اس فیلیور کا کہ جکر نہیں ہے ہم کو لگا کی اس مددے کو اٹھایا جائے اور مدداز ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہے یہ مدداز ہم نے رکھا ہمیں آج پتا بھی نہیں تھا کہ آج کپاڑ کھل رہے لیکن کپاڑ بھی دیکھ آج ہی کھڑ رہے ہے اس کا سب سے پہلا ویڈیو اگر کسی چینل پہ چلا تو ہمارے ہی پاتھ چلا ہے یہ سدرشن کے دیش بھکت درش درش کے سامنے آج کا مدد کا آہوان پہنچ اور اس لئے ہم آپ کے سامنے اس مددے کو لے کر آئے کئی کولر ہمارے ساتھ چلتے ہم کہیں گے آپ کی مدد کی راشی یا صحیح کی جانکاری بھی اس کام میں تو امان دار لوگ کو آگے آنا چاہیے اور محنت کر کے ان سب بھارت ٹوٹ گئے ہیں ان کو بسانا چاہیے کیونکہ یہ سرکار کی بس کی نہیں ہے یہ اس طرح کام کریں اور یہ اپنی کرسی بچانے میں لگے ہوئے ہیں ان سے بھارت کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں رہے دنی آگلے کولر کے پاتھ چلتے جہن جہن میں جوا ہوں بولیے یہ ویسے تیرے ترک وزدہ ہے لیکن پھر بھی میرا من ایسا کیوں من ایسا کیوں سک کرتا ہے کہ ہمارے دشمن نے کسی طرح کی مطلب آپ کا من جو شک کرتا ہے آپ کا جو من شک کرتا ہے اس پر ہم کار اکم کر چکے ہے کہ یہ ویپدہ مانو نرمید بھی ہو سکتی ہے اس کو لے کر ہم نے کئی ویگیا نکو کے تتھ ساتھ بھی کئی مددے رکھے تھے مانو بگیان یا دوسرے کوئی ایجنسی ایسا ہے بولی مدد کرنا چاہیں گے کٹ 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 اگلے کولا جہن جہن بولی سر نمیشکار میں ایمان شی بولتا ہوں گازے بار سے اور میں اتران چل اتر پریاغ سے بارسی بردان سے بلوگ کرتا ہوں چکے تو میں گیا ہوں دیکھا سب کچ میں نے وہ کے لوگ سیدھے سادھے ہیں ابھی جب آپ دائی نقصان ہوا پہ تو کونگریس گورنمنٹ ٹھیک ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کرا بلکہ وہ کو مرنے دیا ان کی لاشے دہر رکے ہری دور کی پوڑی سے نکلی اور بچارے اتنے کرونا میں جو ہمارے جو سب حاف کے جو ہمارے لیڈر نارندر موڈی وہ بچارے وہ بچارے بچارے وہ بچارے وہ بچارے 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 لوگوں کو ایڈ پروائیڈ کری تب بھی لوگوں نے گورنمنٹ نے بڑی ہوا نا کونگریس گورنمنٹ کیلے کیونکہ ہمیشہ انٹی ہندو گورنمنٹ کیا تو انکلے تو اچھا مدد کرنے کی ضرورت بڑی ہو گیا آپ کیا مدد کریں گے ہلو ہلو اگلے کلر کے پاس چلتے ہیں جہن بولی جہن سورے سوہنس کے جی میں ممبئی سے بول رہا ہوں بولی بولی بلکل 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 ورہا مدد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت چھوٹا آدمی ہوں نہیں کوئی بات نہیں ہم چھوٹے بڑے نہیں ہم سب مل بہت بڑے بڑے ہے ہم میں سے کوئی چھوٹا کوئی آرثیق درشتی کون سے میں کسی کو چھوٹا پڑا ہم نہ سے نہیں ہے تو پیسے کس کام سے آپ کی آماؤنٹ یا راشی بھلی کم ہو لیکن آپ کا دل بڑا ہے اور اس کا ہم سواغت کرتے ہیں ڈانیواد اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے ہاں 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 کیا کہنا ہے آپ کو سر میں بلکسنا گر سے نیتلی آج سے بول لاؤں جاش کمار میرا سر میں ابھی آپ کا پروگرام دے جاؤں ہاں اس پروگرام کا بارے میں یہ ہی ہے کہ سب سوڑ کھاڑ کی سب باتوں کو سب بھگوان کا نام لے اور سب سکتا دیاترہ مکنے سکتی ہم اور باٹی کنال شکمہ کھوئی نہ کریں ہم سب بھگوان گولینات کا نام لے کہ جسے ہی آتری جا رہے ہیں سب راجی کھوٹ نہیں آئے ٹھیک ہے ہم کارنو پر نظر رہا تھے ذرا دیکھ لیچے کینڈر اور راج سرکار کی ساتھ اترکھنڈ میں اپدہ تڑیتوں کو راحت پہنچانے کے دعوے کینڈر اور راج سرکار کی اور سے بڑھ چڑھ کر کیے گئے تھے اس سے لوگوں کی آس جگی تھی کہ جلد ہی ان کی اجڑی ہوئی زندگی پٹری پر آ جائے گی لیکن سمیں کے ساتھ جب انہیں کچھ بھی نہیں ملا تو انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی گئی ہے اب لوگ کینڈر اور راج سرکار کو لے کر غصے میں ہیں اس بات کو پرانت اور کینڈر میں کانگریس نیتریت والی سرکاریں بھی اچھی طرح سے سمجھ رہی ہیں اس لیے اس مدے کو وہ چناؤی مدہ نہیں بننے دے رہی ہے 2014 کے چناؤ پرچیار میں ویکتگت حملے تو ہو رہے ہیں لیکن واسدک مددوں کو دبا دیا جا رہا ہے سب کچھ سوچی سمجھ رہ نیتی کے تحت کیا جا رہا ہے کہا جا سکتا ہے کہ یہ واسدک مددوں سے لوگوں کو بھٹکانے کی ساجش کا ایک حصہ ہے راج نیتک بیان بازی پر جوڑ 2014 کے چناؤوں میں راج نیتک مددوں پر جوڑ دیا جا رہا ہے تمام راج نیتک پارٹیاں چناؤ جیتنے کے لیے راج نیتک حتکنڈوں کا استعمال کر رہی ہیں دیش میں جیسے جیسے چناؤ ہوتا جا رہا ہے ویسے ویسے نیتاؤں کی بیتابی اور باکھلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے ویبس چناؤ جیتنے کی جگت لگا رہے ہیں نیتاؤں کو پتا ہے کہ اتراکنڈ میں آپدہ وہاں کے لوگوں کا دکھتی رگ ہے تقریباً دس مہینے ہو گئے ہیں پھر بھی لوگوں کو راہت کے نام پر اب تک کچھ بھی نہیں ملا ہے اس مسئلے کو چھیلنے پر وہاں کے لوگوں کا گصہ بھڑک سکتا ہے اس لیے تمام راج نیتک اس مسئلے پر عمومن چپی سادے ہوئے ہیں اور کیندریہ نیتاؤں کے ساتھ سر میں سر ملا کر صرف راج نیتک بیانبازی کر کے ہی ہوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں آپدہ پیڑیتوں کا سنگٹی تھونا سنگٹن میں ہی شکتی ہے سنگٹی تھو کر لوگ اپنی بات کو بہتر طریقے سے اٹھا سکتے ہیں ڈیموکریسی میں سنگٹن کا مہت اور بھی بڑھ جاتا ہے سنگٹن پریشر گروپ کے طور پر سرکار پر دباؤ بنانے کے جھمتہ رکھتا ہے اترکھن کے لوگوں نے کبھی بھی سنگٹی تھو کر اپنی سمسیاؤں کو اٹھانے کی کوشش نہیں کی ویقتیگت روپ سے نیتاؤں کی بات پر یقین کر کے رہت کا انتظار کرتے رہے اور نیتا لوگ انہیں اپنے طریقے سے بہلاتے رہے سنگٹن بنا کر آپدہ پریت لوگ اپنا لیکھا جو کا خود تیار کر کے چنانوی دور میں تمام نیتاؤں کے ساتھ رہت کو لے کر دھوست باکچیت آسانی سے کر سکتے تھے لیکن ابھی تک کوئی ایسا مجبورت پلیٹفارم بنانے میں آپدہ پریت لوگ ناکامیاب رہے ہیں یا دیس دشا میں کچھ کوشش سے بھی کی گئی ہیں تو وہ پر بھاوی نہیں ہوئی بھلے ہی وہ لوگ اس پرکار کا کوئی پلیٹفارم بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ اتراخن کے لوگ بہت بھولے ہیں وہاں پر بھوگلک درشتی کون سے بھی لوگ ایک جگہ پر بہت کم سنکھیاں میں رہتے ہیں اور جس کا سب کچھ اجڑ چکا ہے وہ کہا سنگٹیت ہو کر نیائی کی بات کرے گا اس کے لئے تو سب کچھ ویسے بھی ختم ہو چکا ہے اور اس لئے اگر ہم پلیٹفارم کیوں نہیں بن سکتے ہم خود اس کے لئے آگے کیوں نہیں آ سکتے ایسا مان کر ہم نے مہیم تب بھی چلائی تھی آج بھی تردار تب بھی ہم نے بیس سے زیادہ ٹرک مٹریل وہاں پر بھیجا تھا کئی پرکار کا کام کیا تھا بہت دنوں تک اس مددے کو جیویت رکھا تھا تب بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ مددہ سمی کے ساتھ ختم نہ ہو جائے اور وہ سمی کے ساتھ ختم ہوا اور اس لئے ہم دوبارہ اس کو جیویت کر کے آپ کے جہن میں ڈال رہے ہیں دیش کے راج نیتاؤں کو بتا رہے اور اس مددے پر بھارت کو اترا کھن سے دوبارہ چوڑنے کا پریاس کر رہے ہیں کولر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے جہن کیا کہنا ہے آپ کو سوری جی پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کو پانچ جار روی مدد کروں گا نمبر نے نوٹ کر لیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سرکاریں تو نیتا لوگ چلاتے ہیں نیتا لوگوں کے تو ایسا ہی ہوتا ہے گھوٹالے ہوں گے اور اتراکھنڈ کی جنتہ سریب ہے میں خود اتراکھنڈ کا ہوں ابھی دلے میں رہتا ہوں تو نیتاوں کے بھروسے تو ایسا ہی ہونا ہے وہ تو ہندو سندوں کو بند کر سکتے ہیں اور وہ ہندو کا تیر سستان ہے وہاں تو ایسا کچھ زیادہ ہوگا باقی میری مدد پہ ہزار کی ہوگی اتنا ہی کہنا ہے آپ کی جو بھی مدد ہے آپ کال کر کے بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کا کال نہیں لگے گا کیونکہ ایک ساتھ لاکھوں لوگ ٹرائے کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کال نہیں لگنے پر بھی اپنی مدد دے سکتے ہیں اگلے کالا جہن سریجین مشکار بولیے 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 راجو جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہنے پچھلے سال ہمارے دیش میں آفتہ آئی تھی ہمارے پاس میں جیپان میں بھی ہمارے سے میرا دس بیس گناہ زیادہ بڑی آفتہ آئی تھی وہاں پہ ہم یہ کبھی نہیں یہ سنا ہے وہاں کی نیوز میں کہ وہاں پہ ابھی یہ پناہ وہاں پہ لوگ دھول بھی چکے ہیں کہ یہ سب وہاں کی سرکار نے کر دیا اور ہماری سرکار جس میں ہمارے آج ہماری سرکار یہ کہتی ہے اگر ان کی ممی اور اس کے بھائی نے کچھ کیا ہوتا دیش کے لیے تو میرے سمجھ سمجھتا ہوں ان کو آج جھوپ میں سینہ بہانے کی جہورپنی ہونے تھی بلکہ تب تو راہول گاندی نے اپنا جنم دن منا نی کے لیے ویدیش کی بھومی چونی تھی ہاں جی تو یہ جنتہ کو کیا سمجھتے ہیں چلی آپ کیا مدد کریں گے ٹھیک ہے سر دینے واد اگر آپ کی مدد آپ گوٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ نہیں بتانا چاہتے تو بھی چلے گا نام بتا کے کرنا چاہتے تو بھی آپ کا سواگت ہے آپ جیسی بھی ہو وستروپ میں بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کا سواگت ہے اگلے کالا جی بولیے سی پی ورسیس راجستان سے بول رہا ہوں سر آپ کے میرے لیے شروع دارے ہیں پناہ یتھا یوگیا سیوہ پہنچ جائے سوڈرشن ریلیف فنڈ میں آپ کے سنسکار ہمارے لیے پریڑنا ستروت رہے ہیں آپ چار دام ہمیں گھر بیٹھے کروا رہے ہیں ہم آپ کے لیے دنیواب بھی دے سکتے ہیں اور جو بھی ہم سے ساہتہ ہوگی ہے بلکل بلکل اور اس لئے میں اگر جو درشک دیری سے کارکم کو دیکھ رہے تو ان کو میں بتاؤں کہ اس آپدہ کے بارے بھی قرب ایک سال ہونے کو ہے چناؤں کی اس بھاگ دوڑ میں جو کی دیش کا سب سے بڑا چناؤں ہے اور پاس سو سال تک اس کا پرہاو رہے گا یہ پاس سال کا نہیں پاس سو سال کے پرہاو کا چناؤں ہے اور اس لئے اس کے لئے ہم بھی جی جان لگا کر پورا دیش بھر میں گھوم رہے تھے لوگوں سے باتے کر رہے تھے لیکن ایک دن رات کو مجھے ایسا لگا کہ اتراکھنڈ کے آپدہ کو ہم کیوں بھول گئے یہ مدہ کیوں نہیں آیا ہے ہم سے بھی کیوں چھوٹ گیا ہے اور اس لئے میں ایک دن ایسے ہی نکلا اور اتراکھنڈ گیا تین دنوں تک وہاں پر ہم ہماری ٹیم کے ساتھ سوامی وشوا سانن جی آچارے جی اور اور بھی کئی ریپورٹرز وغیرہ سب کے تین چار گاڑیاں لے کر گئے تین دن وہاں رہے ٹیم تو اور بھی زیادہ دن رہی اور سب لوگوں نے سودرشن ڈیلیف فنڈ کے کاریکارتاؤں نے بھی وہاں پر ٹائم بیتایا ہم نے خود وہاں سے ویجول لائے اور دیکھیں آج ہم چلا رہے ہیں جس دن کیدارنات کے کپاٹ کھلے ہیں مطلب ہم وہاں نہیں جا پائے کیدارنات تک آپ بھی نہیں جا پائیں گے ستیدھی میں لیکن ہمارے سب کے لیے کیدارنات نے ہی یہ موقع پہنچا ہے اس چینل پر جس چینل نے اس آپدہ میں سب سے زیادہ یوگدان دیا تھا جس کے درشکوں نے سب سے زیادہ یوگدان دیا تھا اور ہم نے تب ہلپ لائنے بھی کھولی تھی اور اس لیے یہ چاروں دھام کی یاترہ سے کم نہیں ہے اس پرکار کی آپدہ میں مدد کرنا کالر کے پاس چلتے ہیں جہن بولیے کیا کہنا ہے آپ کو ہلو نوشکار جی ہاں بولیے پریتم جی ہاں جی سر اپنا چھوٹی سی بینٹ کرنا جاتا ہوں ایک تو اکیسو روپے میں اپنا بینٹ میں دے جوں گا اور دوسری میں بات یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ سرکار جو بڑی بڑے دعوے کرتی ہے راہول گاندی کہتا ہے کانگری سے ایک سوچ ہے کانگری سے ایک سوچ ہے کیا سوچ ہے اپنا 2008 میں جو اپنا بمبے اپنا آنڈکبادی گٹنا ہوئی تھی اس کو بھی بھول گئے اب آگے یہ اپنا ایک سال ہونے کو ہے اتراکھنڈ کی تراسلی کو اس پیت اپنا آئی تک کوئی اپنا صحیح طریقے سے آگے اپنا کوئی انڈولمنٹ نہیں ہو رہی یا لوگوں کی کوئی اپنا پندوباد کی دیوستہ نہیں ہو رہی یہ صحیح دنگ سے یہ سب کیا ہے یہ صرف نارے بجی کہ کانگریس ایک سوچ ہے کانگریس ایک سوچ ہے بلکل ہم سوچ کو دیکھنا چاہتے ہیں تب آپ کو یاد ہوگا کہ اس اتراکھنڈ کے آپدہ کے مدد کی لئے جو ٹرک بھیجے گئے کانگریس کی طرف سے اس پر اعروب بھی لگا کہ اس پر محال تھا ہی نہیں یہ بھی اعروب لگا کہ جو ٹرک بھیجے گئے ان کے آندر ڈیزل نہیں تھا اور وہ ہریدواد تک بھی نہیں پہنچے وہ لوگوں تک مدد بھی نہیں پہنچی جانے والی ٹرکوں کی سنکھیا بھی بہت کم تھی اور جو پورے اتنی بڑی سب سے بڑی راستی ہے سب سے زیادہ ساتھ تک کام شاشن کرنے والی پارٹی نے جتنے ٹرک بھیجے اس سے زیادہ ٹرک تو سدرشن نے بھیجے تھے سدرشن کے درشکوں نے بھیجے تھے کولر جہن بولیے ہاں نمشکار ہاں 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 آگلے کولر جہن بولیے ہاں سدرشن کہنے سے بولنے آپ آپ لائے میں جھڑ چکے ہیں کیا کہنا ہے آپ کو ہاں جی اگلے کولر کے پاس چلتے ہیں جہن ہاں جہن بولیے ہاں سدرشن جی کیا کہنا ہے آپ سدرشن کچھ بھی نہیں کیا آج میں پورے دن میں ٹی وی میں دیکھ رہا ہوں کیا حالت ہے وہاں کی لوگ ان کا کھانے کے لئے وہاں موتا جو آج بلکل بولیے سدرشن چلتے ہیں مستق مدد نہ پہنچ آج کے لئے اتنا جہن